بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمدہ سابر شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کی تاجک ہم منصب سے ملاقات افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر تباہتلا قیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان اور ایران کازکستان بیلاروس اور ازبکستان کے صدر سے ملاقاتیں کریں گے تاجک صدر امام علی رحمان سے صدارتی محل میں ملاقات وزیراعظم مشترکہ بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں وزیراعظم کی روس کے صدر کے ساتھ ملاقات تیہ تھی صدر پیوٹن کرنٹینہ کی وجہ سے دوشنبے نہیں آ رہے وزیراعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی ورن قریب ملاقات ہوگی امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے کہ وہ پیسے دیں اور کام کرائے امریکہ پاکستان کے اندرونی حالات سے نابلت ہے اس نے حلیف ملک پر بھی ڈرون حملوں سے دلیگ نہیں کیا وزیراعظم کا سینن کو انٹرویو کہا کہ افغانستان کو غیر ملکی پوش کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی خواتین بہادر ہیں وہ اپنے حقوق خود حاصل کرنے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان کو مشروط مافی کے لئے تیار ہیں ٹی ٹی پی اگر دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے کا یقین دلائے تو مافی کے لئے تیار ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ جو ہتھیار ڈال کر پاکستانی آئین کو تسلیم کریں اور وہ جرائم میں ملوث نہ ہوں پیٹرول حکومت کی کمائی کا ذریعہ بن گیا پیٹرول بڑھا کرایا بڑھا سمان سستہ عوام کی پہنچ سے دور اب سب کچھ مہنگا ہوگا حکومت کی صفائی اور بزاحت شروع کہا کہ فیصلہ ملکی معیشت کے لئے ضروری تھا دوسری جانب عوام کا شدید رد عمل کہا کہ چور دروازے سے قیمتیں بڑھائی گئیں حکومت مافیا کے حاصل بلیک میل ہو رہی ہے حکومت حکمرانوں چلانے کے اہل نہیں بلاول بھٹو زرداری کا پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے پر شدید رد عمل کہا کہ پیٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا حکمرانوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا قوم وزیراعظم عمران خان سے پوچھتی ہے کہ اچھے دن کب آئیں گے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہر چیز پہنچ سے دور ہو جائے گی عمران خان نے کہا تھا کہ میں رولاؤں گا آج پوری قوم رو رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانے نیوز ٹیوڈیو سے فروق اتنا ہی مزید خبروں سے باقی خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این این نیوز موسیقی 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 موسیقی